ایکسپلینیشن پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں مووی اسٹارٹ ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ویدر بہت ہی زیادہ پلیزنٹ ہو گیا ہے بارش ہو رہی ہے اور ہم ایک چوہے کو ایک گھر کے اندر جاتا ہوا دیکھتے ہیں جس کا نام ریمی ہے چوہوں کی یہ کافی بڑی فیملی تھی اور یہ ملک پیریس کا دکھایا جاتا ہے اور یہاں پر ترہ ترہ کے کھانے بنتے ہیں جو کھانا بچ جاتا ہے چوہوں کی فیملی ان میں سے اپنا کھانا چن کر کھاتی ہے ریمی ان سے کہتا ہے کہ تم لوگ اپنا کھانا جنگ میں سے مت کھایا کرو بلکہ فریش کھانا کھایا کرو کیونکہ ریمی اپنا کھانا سونگ کر کھایا کرتا تھا جو فریش ہوتا تھا اور دوسری طرف اسے یہ بھی ایشو تھا کہ میں کسی کا چھوڑا ہوا کھانا کیوں کھا رہا ہوں اور وہ اپنا کھانا خود بنانا چاہتا تھا کیونکہ اس کو پیریس کا ایک شیف گسٹاو بہت پسند تھا اور وہ ایک فیمس شیف تھا اور وہ اس کا شو دیکھنے کے لیے ایک بڑھی عورت کے گھر چاہتا تھا اور آج اس بڑھی عورت کو فیل ہو گیا تھا کہ اس کے گھر میں ایک چوہا ہے ریمی کو دیکھ کر وہ اپنی گن اٹھاتی ہے اور شوٹ کرنے لگتی ہے وہ جگہ جگہ شوٹ کرنے لگتی ہے گولی چھت پر لگتی ہے اور وہاں پر رہتی تھی ریمی کی پوری فیملی فائر لگنے کی وجہ سے چھت گر جاتی ہے اور سارے چوہے نیچے آ جاتے ہیں وہ بڑھی عورت دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور پھر وہ دوبارہ سے گن اٹھا کر ان سب پر شوٹ کرنے لگتی ہے سارے چوہے بھاگنے لگتے ہیں اور تیز بارش ہونے لگتی ہے ریمی اس وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہے کیونکہ وہ چھوٹا ہوتا ہے اور ریمی کی فیملی دیزی سے بھاگ کر سیورج میں گھس جاتی ہے کوئی لکڑی کے ٹکڑے پر ہوتا ہے کوئی پتے پر ہوتا ہے یہ سب ہی لوگ ریمی کو بھی آواز دے رہے تھے اب ریمی سب سے پیچھے رہ جاتا ہے اور وہ تیڑنے کے لیے کوئی چیز تلاش کرتا ہے تو وہ اسی شیف کی بک اٹھا کر اپنی ساتھ لے آتا ہے کیونکہ وہ اس شیف تک پہنچنا چاہتا تھا وہ اپنی فیملی تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پہنچ ہی نہیں پاتا کیونکہ اس کی فیملی کافی دور جا چکی تھی اور بارش کی وجہ سے پانی کا فلو بہت چاہتا تھا جو ان کو بہت دور بہا کر لے گیا اب ریمی کئی دن اس بک کے ساتھ اسی سیورج میں رہتا ہے لیکن اسے اپنی فیملی کا کوئی نشان نہیں ملتا وہ بہت اپسیٹ ہو جاتا ہے اور وہ بک کھول کر پڑھنے لگتا ہے تب ہی اس کی امیجینیشن میں اس کے فیوریٹ شیف گسٹ آوا جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم اداس کیوں ہو رہے ہو یہ دنیا بہت بڑی ہے اور ابھی تمہاری بہت لائف بڑی ہے تم کے ساری زندگی ایک ہی جگہ پر رہو گے تم اپنا اسٹیمنہ بڑھاؤ اور جو تم کرنا چاہتے ہو جلد ہی پالو گے آگے بڑھنے کی کوشش کرو ریمی بہت خوش ہوتا ہے اور وہ اپنی امیجینیشن میں بہت آگے چل رہا تھا اور وہ ایک راستے سے نکل کر اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر پیرس میں شیف گسٹ آوا کا بہت بڑا ریسٹورنٹ تھا اور وہ وہاں کی روف ٹاپ پر بیٹھ جاتا ہے اور اسے یقین نہیں آتا کہ وہ یہاں پر پہنچ گیا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اگر حمد اور لگن سے کوئی کام کیا جائے تو وہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے اب ہم ریسٹورنٹ کے اندر کا سین دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے تب ہی وہاں پر ایک لڑک آتا ہے جس کے ہاتھ میں کچھ ڈاکیومنٹ تھے وہ وہاں پر جاپ کے لیے آیا تھا تو ریسٹورنٹ کا ایک ہیٹ جس کی ہائٹ کافی چھوٹی تھی اس سے کہتا ہے کہ ہمیں ایک صفائی والے کی ضرورت ہے تو ہم تمہیں ایزت سوئے پر رکھ لیتے ہیں اس لڑکے کا نام لگوینی ہوتا ہے اور وہ اپنا کام کرتے کرتے وہاں پر بن رہا سوپ کی راہ دیتا ہے اور ٹر جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں یہ تو کافی سوپ گر چکا ہے اور اب وہ اسے زیادہ کرنے کے لیے اس میں عجیب و غریب چیزیں ڈالنے لگتا ہے یہ سب کچھ ریمی اور گستاو کی سول بھی اوپر سے دیکھ رہی تھی جو ریمی کے ساتھ ہی تھی ریمی کو کوکنگ کا بہت چوک تھا اور ریمی یہ سب نہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ لنگوینی بہت عجیب حرکتیں کر رہا تھا اور سوپ کو خراب کر رہا تھا اور وہ ایسے رییکٹ کر رہا تھا جیسے اسے خود کچھ کرنا چاہیے اسی دوران ریمی وہاں سے گر کر سنکھ میں چلا جاتا ہے اور بھیگ جاتا ہے وہاں سے بچتا بچاتا ونڈو کے پاس جاتا ہے تاکہ وہاں سے باہر نکل جائے لیکن جب اسے سوپ کی سمیل آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس نے تو سارا کا سارا سوپ خراب کر دیا اور وہ ڈیفرنٹ سوسس اور سپائسس سوپ میں ڈالنے لگتا ہے لیکن لنگوینی ریمی کو دیکھ لیتا ہے اور وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ چھوٹی ہائٹ والا ہیٹ وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ لنگوینی یہ سوپ بنا رہا ہے اور وہ اسے پکڑ کر کہتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی کہ تم نے سوپ کو ہاتھ لگایا اتنے میں وہاں کا ویچر آتا ہے اور سوپ کو پیالی میں ڈال کر اور جب ہیٹ کی نظر اس پر پڑی ہے تو وہ اسے روکنے کیلئے پیچھے جاتا ہے لیکن اب تو بہت دیر ہو چکی تھی ہیٹ اندر آتا ہے اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اب اس کی بہت انسلٹ ہونے والی ہے اب باہر اسے وہی کسٹومر بلاتی ہے جس نے وہ سوپ پیا تھا وہ کریٹک ہوتی ہے اور فوٹ پر ریویوز دیتی ہے اور اس کو رنگ کرتی ہے اور وہ وہاں کے ہیٹ سے کہتی ہے کہ آپ کا سوپ بہت ہی اچھا تھا ہیٹ کو یقین نہیں آتا وہ اندر آ کر لنگوینی سے کہتا ہے کہ تم نے اتنا اچھا سوپ کیسے بنا لیا لنگوینی کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا وہ کچھ بول ہی نہیں پاتا اب ہیٹ خود سے اس سوپ کو چکتا ہے سوپ واقعی میں بہت ڈیلیشس تھا اب ہیٹ اسے کہتا ہے کہ اب یہ سوپ تم ہم سب کے سامنے بناوگے تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ تم نے سوپ میں کیا ڈالا ہے ریمی بھی سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو ہیٹ کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے اور وہ چیخنے لگتا ہے اور وہ لنگوینی سے کہتا ہے کہ اس کو باہر پھینک دو لنگوینی اسے پکڑ کر ایک جار میں بند کر لیتا ہے لیکن باہر آ کر لنگوینی اس کو نہیں پھیکتا بلکہ وہ اس سے باتیں کرنے لگتا ہے کہ واقعی تم نے وہ سوپ بنایا تو ریمی سر ہلانے لگتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے بات ہی کرنے لگتے ہیں لیکن اب ریمی آزاد ہونا چاہتا تھا اور لنگوینی جیسے ہی جار کا کیپ کھولتا ہے تو ریمی بھاگ جاتا ہے لنگوینی بہت اداس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے تو سوپ بنایا ہی نہیں تھا اس نے میری ہیلپ کی تھی اور کل سب کے سامنے میں سوپ کیسے بناوں گا جب ریمی دیکھتا ہے کہ لنگوینی بہت زیادہ سیڈ ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے اور وہ لنگوینی کے چھوٹے سے گھر میں جاتے ہیں اب مارننگ ہو جاتی ہے اور ریمی ان دونوں کا بریک فاسٹ بناتا ہے پھر وہ دونوں ایک ساتھ ریسٹورنٹ جاتے ہیں لیکن اب پرابلم یہ تھی کہ ہیڈ نے صرف لنگوینی کو سوپ بنانے کا کہا تھا اور سوپ تو ریمی نے بنایا تھا پھر اسے ایک آئیڈی آتا ہے کہ وہ لنگوینی کے شیف ہیٹ میں چھپ جائے گا اور اس کے سر پر بیٹھ کر اس کے بالوں سے جوائی اسٹک کی طرح کھیلنے لگتا ہے تاکہ پریکٹس کر سکے کہ کیسے لنگوینی کو کونسی چیز اٹھانی ہے اور کس طرح سے اٹھانی ہے وہ دونوں گھر جا کر کافی پریکٹس کرتے ہیں اور ان دونوں کے ایکشن کافی حد تک ایک دوسرے سے میچ کر رہے تھے اب نیکس جے آتا ہے اور لنگوینی ویسا ہی سوپ بناتا ہے جیسا ریمی نے اسے سکھایا تھا اب ہیڈ اس سے کہتا ہے کہ تم نے اچھا سوپ بنایا اب میں سوپر سے ہٹا کر جونئر شیف کی ڈیوٹی دے دیتا ہوں لیکن لنگوینی پر نظر رکھنے کے لیے کہ وہ صحیح طریقے سے پکائے اس کے ساتھ ایک فیمل شیف کو کہتا ہے کہ اس پر نظر رکھے اب وہ اسے بہت ساری چیزیں سکھاتی ہے اور ساتھ میں گستاؤ کا ایک فیمس ڈائلوگ جو کہ اس کا سلوگن بھی تھا بولتی ہے اینیون کین کو یعنی ہر کوئی پکا سکتا ہے اور کہتی ہے تمہارا پاسٹ جیسا بھی تھا تم ایک سوئے پر تھے لیکن اب تم بھی پکا سکتے ہو پھر وہ ہیڈ ان ڈاکیومنٹس کو چیک کرتا ہے جو لنگوینی جاپ کے ٹائم اس کے پاس لے کر آیا تھا تو اس میں اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ گستاؤ کا بیٹا ہے اسے اس بات پر یقین ہی نہیں ہوتا وہ ایک آدمی کو بلاتا ہے جو کہ لائر تھا اور وہ کہتا ہے میچ کرو اور مجھے بتاؤ کہ واقعی یہ گستاؤ کا بیٹا ہے سین چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کچھ نیا کھانا بنانا چاہ رہے تھے تو ریسٹورنٹ کا ہیڈ لنگوینی سے پوچھتا ہے کہ کیا تم کچھ نیا بنا سکتے ہو اب لنگوینی اور وہ فیمیل شیف کچھ بنانے لگتے ہیں لیکن ریمی لنگوینی کو اپنے حساب سے کنٹرول کر رہا تھا اور اپنی مرضی سے اس ریسپی میں چیزیں ایٹ کر رہا تھا ڈش ریڈی ہو جاتی ہے فیمیل شیف اپنی بنائی ہوئی سوس لا رہی تھی جب تک ریمی اپنی بنائی ہوئی سوس ڈش پر ڈلوا دیتا ہے اور وہ ڈش باہر چلی جاتی ہے اور سب کو ڈش بے حد پسند آتی ہے اور اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے لیکن لنگوینی کے ساتھ وہ ہیڈ اب بھی برا بیہیو کرتا تھا اس سے سارے برطن دلواتا تھا اور دوسری طرف جب ریمی ریسٹورنٹ سے باہر جاتا ہے تو اسے کسی کا شیڈو دکھائی دیتا ہے جو کہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا بھائی تھا یعنی اس کی فیملی وہیں کہیں تھی وہ واپس اپنی فیملی کے پاس جاتا ہے تو اس کی فیملی بہت خوش ہوتی ہے اور ریمی وہاں اپنے فادر کو سب کچھ بتاتا ہے اس کی فادر اس سے کہتے ہیں کہ تم انسانوں سے دور رہو کیونکہ انسان بہت دینچرس ہوتے ہیں اور وہ چوہوں کو مار ڈالتے ہیں ریمی یہ سن کر بہت در جاتا ہے لیکن نیکس ڈے جب وہ ریسٹورنٹ جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ لنگوینی سو رہا ہے کیونکہ اس پر کام کا کافی برڈن تھا وہ اسے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کافی گہری نین میں تھا فیمل شیف بھی اس سے باتیں کر رہی تھی لیکن وہ فیمل شیف کی باتوں کا بھی جواب نہیں دے رہا تھا تو وہ نراز ہو کر جانے لگتی ہے تب تک لنگوینی جاگ جاتا ہے اور وہ دونوں ساتھ باہر نکل جاتے ہیں اور وہ دونوں آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے دوسری طرف ہمیں ایک بہت بڑا اور فیمس کریڈک دکھایا جاتا ہے جو کہ بڑے بڑے فائیو سٹار اور سیون سٹار ریسٹورنٹ میں کریڈک دیا کرتا تھا ایک بار اس نے گسٹاؤ کے ریسٹورنٹ کو بھی ریٹنگ دی تھی لیکن کافی بری اور اس نے کافی بیڈ ورڈز لکھے تھے جسے پڑھ کر گسٹاؤ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے اور جب اس بری کریڈک کو یہ پتہ چلتا ہے کہ گسٹاؤ کا ریسٹورنٹ بہت اچھی ریٹنگ پر جا رہا ہے تو اسے کافی غصہ آتا ہے جب ریسٹورنٹ کچن میں وہ فیمل شیف اور لنگوینی باتیں کر رہے تھے تو ریمی کو بہت برا لگتا تھا کیونکہ اب لنگوینی ریمی سے باتیں نہیں کر رہا تھا پھر ریمی سوچتا ہے کہ میری فادر ٹھیک کہا کرتے تھے کہ انسانوں کو ہمارا کوئی خیال نہیں پر مجھے تو اپنی فیملی کا خیال ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اب میں یہاں سے کھانا لوں گا یعنی اپنی فیملی کے لیے یہاں کے کچن سے کھانا چراؤں گا جب وہ وہاں جاتا ہے تو وہ لوگ ہوتا ہے اور کچن کچا بھی ریسٹورنٹ ہیٹ کے پاس ہوتی ہے ریمی ہیٹ کے آفیس میں جاتا ہے تو وہاں پر کچھ پیپر سپڑے تھے جس پر لکھا تھا لنگوینی واقعی گستاؤ کا بیٹا ہے اور گستاؤ کی ویل تھی کہ میرے بعد میرا ریسٹورنٹ میرے بیٹے کا ہوگا ہیٹ جان چکا تھا کہ لنگوینی ہی گستاؤ کا بیٹا ہے اتنے میں وہ ہیٹ کمرے میں آ جاتا ہے لیکن ریمی وہ پیپر لے کر بھاگ جاتا ہے ہیٹ بھی اس کا پیچھا کرتا ہے لیکن وہ ریمی کو نہیں پکڑ پاتا اور ریمی وہ پیپر لنگوینی اور فیمیل شیف کو دی دیتا ہے اب تو جیسے لنگوینی کے دن بدل گئے تھے کیونکہ پورا ریسٹورنٹ اس کے نام تھا اس کے بعد اس دھو کے بعد ہیٹ کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے اب تو اس کا ریسٹورنٹ اور زیادہ اچھے سے چلنے لگتا ہے اور وہ بہت فیمس ہو جاتا ہے کیونکہ اب تو سب کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ گسچاؤ کا بیٹا ہے اور اس کے ہاتھ میں کافی ٹیسٹ تھا تب ہی ان کے ریسٹورنٹ میں وہ برا کریڈک آتا ہے اور کہتا ہے نیکسٹ ویگ میں دوبارہ آؤں گا اور تمہاری کھانے کو ریٹنگ دوں گا لیکن اسی دوران ریمی اور لنگوینی کی لڑائی ہو جاتی ہے اور لنگوینی ریمی سے کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے تم سے بہت کچھ سیکھا اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں وہ ریمی کو ریسٹورنٹ سے باہر نکال دیتا ہے ریمی کو بہت دکھ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا کیا اور پھر بھی اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اسے میں وہ اپنی پوری فیملی کو کچھن میں لکر آتا ہے اور وہ سم مل کر کھانا چرانے لگتے ہیں لنگوینی جب ریمی کو دیکھتا ہے تو وہ اسے کیت کر لیتا ہے اور اسے ایک کیج میں رکھ لیتا ہے لیکن جلد ہی وہ دن آ جاتا ہے جب وہ کرڈک وہاں آتا ہے اور لنگوینی سے کہتا ہے کہ مجھے ایک سپیشل لسٹ چاہیے جو پہلے یہاں کبھی نہیں بنی ہو اب لنگوینی بہت جڑ جاتا ہے کیونکہ اسے کچھ نیا تو بنانا ہی نہیں آتا تھا ادھر ریمی بھی کیج میں بہت اداس ہو رہا تھا تب وہاں پر ریمی کی فیملی آتی ہے اور اس کے بھائی اسے فری کر دیتے ہیں لیکن جب ریمی دیکھتا ہے کہ لنگوینی بہت زیادہ پریشان ہے اسے نہیں پتا کہ کوئی نئی چیز کیسے بنانا ہے تو وہ اس کی مدد کرنے جاتا ہے اس چوہے کو دیکھ کر وہاں کے سارے سٹاف میمبر اسے مارنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں لنگوینی آ جاتا ہے اور بولتا ہے اسے مت مارو آج تک میں نے جو کچھ بھی بنایا ہے اس کے پیچھے یہ ریٹ ہے اور اس کا نام ریمی ہے سب کو لنگوینی کی بات سن کر بہت غصہ آتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تم پر ٹرسٹ کیا کہ تمہارے ہاتھ میں اتنا ٹیسٹ ہے لیکن تم سب سے جھوٹ بول رہے تھے تم ہمیں چوہے کے ہاتھ کا کھانا کھلا رہے تھے وہ سب اس کا ریسٹورنٹ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور وہ اکیلہ رہ جاتا ہے تو وہاں پر ریمی کی پوری فیملی آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم اس کی مدد کرتے ہیں کیونکہ گستاو ہی تو کہتا ہے کہ اینیون کین کو کیانی ہر کوئی پکا سکتا ہے ہم انسان نہیں لیکن ہمیں پکانے کا شوق ہے سارے چوہے خود کو واش کرتے ہیں صاف سترا کرتے ہیں اور اس کے بعد کھانا پکانے پر لگ جاتے ہیں پر وہاں پر ہیلتھ اسپیکٹر آ جاتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر اتنے سارے چوہے ہیں تو وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے یعنی اب وہ نیوز پیپر میں خبر دینے والا تھا کہ اس ریسٹورنٹ میں چوہے ہیں اور اس کی ریٹنگ ڈاؤن ہو جائے گی خیر کچن میں نئی ڈشز تیار ہونے لگتی ہیں اور کچن میں ہر طرف چوہے ہی چوہے تھے اور لنگوینی باہر سے لوگوں کے آرڈر لے کر آ رہا تھا وہ سرف کر رہا تھا اب وہ ٹائم آ جاتا ہے جب اس کریڈک کے لیے وہ ڈش تیار کی جاتی ہے اب وہ ڈش اس کریڈک کو سرف کی جا رہی تھی جیسے ہی وہ اس کی فرسٹ بائٹ لیتا ہے تو وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے کیونکہ اس نے آج تک ایسی دلیشیز ڈش کبھی نہیں کھائی سوائے اس ٹائم کے جب اس کی مدر اس کے لیے کھانا بنایا کرتی تھی جب وہ ایک ویلیج میں رہتا تھا اور اس کی مدر ویجیٹیبل سے اس کے لیے یہ بناتی تھی تب تک وہ فیمیل شیف بھی وہاں پہنچ چکی تھی جس نے تھوڑی بہت لنگوینی کی ہلپ کرائی تھی تب وہ کریڈک کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ غلط تھا پر آج جو میں نے ڈش کھائی ہے وہ بہت امیزنگ ہے تم مجھے اپنے شیف سے ملواؤ جب سب لوگ چلے جاتے ہیں تو لنگوینی اور فیمیل شیف ریمی کو لے کر آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ہے ہمارا شیف ریڈک یہ دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے واقعی کھانے کا بہت مزا آیا دوسرے دن وہ دیکھتے ہیں کہ نیوز پیپر میں اس ریڈک نے کافی اچھا ریویو دیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس ریسٹورنٹ کا شیف ایک چوہا ہے دوسرے دن اس ہیلتھ اسپیکٹر نے بھی اس ریسٹورنٹ کو سیل کروا دیا کیونکہ یہاں چوہیں ہیں اور اب کیونکہ وہ کریڈک بھی لکھ چکا تھا کہ یہاں کا شیف ایک چوہا ہے تو اب تو سیل ہونا بنتا ہی تھا اب لنگوینی کو بھی ہر حال میں ریسٹورنٹ بند کرنا پڑتا ہے کیونکہ لوگ چوہوں پر ٹرس تو نہیں کر سکتے پر لنگوینی اپنا ایک دوسرا ریسٹورنٹ کھول لیتا ہے جہاں پر شیف ریمی ہی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وہ فیمیل شیف ہوتی ہے اور وہ کریڈک وہاں پر آفنلی کھانا کھانے آیا کرتا تھا اور وہ سب بہت خوش تھے اس کے ساتھ ہی اس مووی کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے سو فرینڈس یہ تھی آج کی ایکسپلینیشن اگر آپ کو ایکسپلینیشن پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تھانکس پور ووچنگ